ہیلو دوستو تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ انکم ٹیکس آفیسر کیسے بنے تو دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ٹی بی سماچار پتروں میں یا پھر ٹی بی میں انکم ٹیکس آفیسر کے بارے میں تو سنائی ہوگا دوستو ایسے میں کافی سارے سٹوڈنٹ ہیں جن کا سپنا ہوتا ہے کہ آگے چل کے وہ انکم ٹیکس آفیسر بنے پر دوستو صحیح جانکاری اور صحیح مار درشک نہ ہونے کے کاراڑفی اپنے سپنے کو پورا نہیں کر پاتے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی آگے چل کے ایک انکم ٹیکس آفیسر بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو انکم ٹیکس آفیسر کے بارے میں پورا پتا ہونا چاہیے تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹلز میں انکم ٹیکس آفیسر کے بارے میں بتانے والے ہیں جیسے کی اگر آپ انکم ٹیکس آفیسر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ پاس یوگتہ کیا ہونی چاہیے اس کا سیلیکشن پروسس کیسا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کی عمر کتنی ہونی چاہیے اس میں کتنا پیپر کرایا جاتا ہے جو اگزام اس میں کرایا جاتا ہے اس کا اگزام پیٹرن اور اس کا سلیبس کیسا ہوتا ہے اگر آپ ایک انکم ٹیکس آفیسر بن جاتے ہیں تو آپ کو صحیحلی کتنی ملتی ہے ان سب کے بارے میں پوری ڈیٹلز میں اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو آپ کے لئے بہت حیل فل ہونے والا ہے تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سواغت ہے ہماری یوٹیوب چینل کریئر فوکس ٹوپینچیلو میں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ بھی ایک انکم ٹیکس آفیسر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس یوگتہ کیا ہونی چاہیے دوستو یوگتہ کی بات کرتے ہو سب سے پہلے آپ کا ٹولت پاس ہونا تجہیے ٹولت آپ کا کسی بھی اس ٹیم سے ہو سکتا ہے یعنی کہ سائنس کومرس ہارٹ کسی بھی اس ٹیم سے اپنا ٹولت پاس کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس گریجویشن کے ڈگری ہونا آنیوار ہے گریجوشن آپ بی اے بی اے سی بی کو کوئی بھی کورس کا آپ کر کے اگر آپ نے اپنے گریجویشن کمپلیٹ کر لیا ہے تو آپ اس کے لئے آوے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو آپ کی عمر ہونی چاہیے انکم ٹیکس آفیسر بننے کے لیے وہ اٹھرہ سے تیس ورس کے بیچ میں ہونی چاہیے آپ اپیسی ہیں تو عمر میں تین ورس یہ دیا پیسٹی سیکنڈ ڈیٹ ہے تو آپ کو عمر میں پان سال کے اوچھا اوٹ بھی آپ دیا جاتا ہے بات کر لیتے ہیں جو کافی سائے شروع جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا سیلیکشن پروسیس کیسا ہوتا ہے دوستو اسے انکم ٹیکس آفیسر بننے کے لیے سب سے پہلے ہم کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو اساسی سیجل اگزام کو دینا ہوتا ہے دوستو اگر ہم بات کریں اگزام کی تو یہ اگزام چار چڑھوں میں سمپن ہوتا ہے سب سے پہلے ہوئے ٹیر ون، ٹیر پور، ٹیر تھری اور ٹیر فور ان چار چڑھوں میں آپ کا اساسی سیجل کا اگزام کلیر ہوتا ہے اب آئیے پوری ڈیٹلز میں بات کر لیتے ہیں ٹول سے لے کہ آپ کو انکم ٹیکس آفیسر بننے تک کیا کیا کرنا ہوتا ہے اور اس جو اگزام ہوتا ہے اس کا اگزام پیٹھن ہو اس لیے بس کیسا ہوتا ہے دوستو جیسے کہ ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ انکم ٹیکس آفیسر بننے کے لیے آپ کو اساسی سیجل کی اگزام کو دینا ہوتا ہے اس اگزام کو آپ تب ہی دے سکتے ہیں جب آپ کا گریجویشن کمپلیٹ ہو دوستو گریجویشن آپ کمپلیٹ کرنے کے بعد اس میں سمجھ سمجھ پر اسے سی جیل کی ویکنسی نکالی جاتے ہوئے تو اس میں آپ کو آویدن کرنا ہوتا ہے آویدن کرنے کے بعد سب سے پہلے اس میں آپ کا تیر ون کا ایکسام کرا جاتا ہے دوستو تیر ون میں آپ کا چار پیپر کرا جاتا ہے جو چاروں پیپر ہوتے ہیں وہ سو سو مارک کے ہوتے ہیں اس میں آپ کو دو سو مارک پرتی پیپر میں آپ کو وہاں پہ نردھاریت ہوتا ہے پرتیک پیپل کو حل کرنے کے لئے آپ کو ایک گھنٹے کا سمیہ دیا جاتا ہے اس میں آپ کو جرنل انٹیلیجنس اور ریزننگ کے ایک پیپر ہوتا ہے انگلیس کا ایک پیپر ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو کانٹیٹی اپٹیٹیوڈ اور جرنل اویرنیس بھی ہوتا ہے ان سب سے آپ کو یہاں پہ پہلے تیر ون میں آپ کا ایکزام آپ ایک کر آیا جاتا ہے اب جیسے آپ اپنا تیر ون کا ایکزام کلیر کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو تیر 2 کے اگر آپ سیلیکٹ ہوتے ہیں تو تیر 2 میں بات کریں تو اس میں دو پیپر کرا جاتا ہے سو سو کیوشن اس میں آپ کو پوچھے جاتے ہیں دو دو سماغ نیردھاریت ہوتے ہیں اور اس پیپر کو حل کرنے کے لئے دو دو گھنٹے کا سمیہ بھی دیا جاتا ہے پرتیک پیپر کے لئے ایک یعنی دو گھنٹے کا اس کے بعد ہم بات کریں گا اس میں سبجیکٹ کی تو اس میں سب سے پہلے نمبر آتا ہے آپ کا جرنل انگلیس جانل انگلیس آپ کا ایک پیپر ہوتا ہے دوسرا پیپر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا اپٹیٹیوڈ ہوتا ہے کونٹیٹی اپٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس کے بعد جیسے آپ تیر 2 کے اگزام کو بھی اگر اچھے سے آپ کلر کر لیتے ہیں اس کے بعد تیر 3 میں آپ کو بلایا جاتا ہے دوستو بگا آپ بات کریں ہم تیر 3 کی تو آپ کا جسٹ اپٹیٹ اپکیوشن پوچھے جاتے ہیں یعنی کہ اس میں ریٹن اگزام ہوتا ہے آف لائن اگزام ہوتا ہے دوستو اس میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو لیٹر لکھنا ہوتا ہے یعنی کہ پتر لکھنا ہوتا ہے یا پھر نیبند لکھنا ہوتا ہے کوئی بھی ٹاپک دے دیں گے ایسے دے دیں گے آپ کو وہاں پہ لکھنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ کو مارک وہاں پہ نردھاریت ہوتا ہے جیسے آپ اپنا تیر 3 کا بھی آف لائن اگزام جیسے کلیر کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو tier 4 میں بلا جاتا ہے tier 4 میں آپ کا document verification ہوتا ہے دوستو document verification میں آپ کے 10th کی مارسی 12th کی مارسی graduation کی مارسی ردھار کارڈ اور جو بھی documents required ہوتے ہیں آپ کو submit کرنا ہوتا ہے جیسی آپ tier 3 کو بھی clear کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو merit list بنا جاتا ہے جس میں tier 1 کے جو mark ہوتے ہیں tier 2 کے tier 3 کے جو mark ہوتے ہیں پورے وہاں پہ آپ کا add کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو وہاں پہ اگر آپ select ہوتے ہیں تو آپ کو income tax officer کی training کے لیے بھید دیا جاتا ہے training کو پورا کرنے کے بعد آپ income tax officer بن جاتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ income tax officer کی منتری سیلی کتی ہوتی ہے دوستو گرام بات کے لیے income tax officer کی منتری سیلی کتی تو ان کے جو starting سیلی رہتی ہے وہ لگ بگ 60,000 روپے پرتی منتھ ان کو starting میں ہی دیا جانے لگتا ہے جیسے ان کا experience بڑھتا ہے سیلی بھی بڑھتی رہتی ہے اس کے لئے government دورہ کافے سارے بھتے بھی ان کو pride کیا جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی جنکاری کہ income tax officer کیسے بنے I hope آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ income tax officer بننے کے لیے یوگتہ کیا ہونی چاہیے کونسا exam دینا پڑتا ہے اس کے لئے selection process کیسا ہوتا ہے exam کا exam pattern اور syllabus کیسا ہوتا ہے اور ان کی منتری سیلی کتی ہوتی ہیں سب کے بارے میں پوری details میں ویڈیو میں بات کر دیئے I hope یہ ویڈیو آپ کو helpful لگا ہوگا ویڈیو سیٹڈ آپ کے مل میں کوئی question ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دی اور چینل میں نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کھرنا نہ بھولے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہیں